بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمامی سٹوڈنٹ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سیکنڈ یئر کیمیسٹری چپٹر نمبر فائف ڈی بلوک ایلیمنٹس اور آج اس چپٹر کی لیکچر نمبر ٹو کے اندر جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میٹاللرجی آف کوپر تو کوپر کیوں اس کے اور سے کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس پروسس کو میٹاللرجی کہتے ہیں یہ اس پروسس کو ایکسٹریکشن آف کوپر کہتے ہیں تو آج ایکی لیکچر کے اندر ہم کوپر کی میٹاللرجی کو ڈسکس کریں گے اگر آپ پہ یاد ہو تو اس سے پہلے چپٹر نمبر تھری کے اندر ہم نے سوڈیوم کی میٹاللرجی کو ڈسکس کیا اور سوڈیوم کا تعلق ایز بلوک سے تھا چپٹر نمبر فور کے اندر ہم نے ایلمونیوم کی میٹاللرجی کو ڈسکس کیا جس کا تعلق پی بلوک ایلیمنٹس سے تھا اور اس چپٹر کے اندر ہم کپر کی میٹاللرگی کو ڈسکس کرنے جا رکھے ہیں جس کا تعلق ڈی بلوک ایلیمنٹ سے ہے تو کپر کو اس کی اور سے کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اسی موضوع پہ آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے جی کی میٹاللرگی ہے کیا تو میٹاللرگی کل آپریشن کی ڈیفنیشن کو ایک بار پھر پڑھیں گے اور کی ڈیفنیشن کو پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کپر کی کچھ اور کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم میٹاللرگی کو ڈسکس کریں گے تو میٹاللرگی ہے کیا جی تو دس از دا پروسس آف ایکسٹریکٹنگ میٹال فرم ایٹس اور تو وہ پروسس جس میں میٹال کو اس کے اور سے نکالا جائے ایکسٹریکٹ کیا جائے باقی تمام چیزوں سے باقی این آئین سے ایمپوریٹی سے اس کو اہل ایدہ کیا جائے اس پروسس کو میٹاللرگی کہتے ہیں تو میٹاللرگی کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اب آپ کے سامنے ہیں دا پروسس وچیز یوز فور ایکسٹریکٹنگ میٹال فرم ایٹس اور اس اس نوان اس میٹاللرگی تو وہ طریقہ ایکار کہ جس طریقہ ایکار کے ذریعے میٹالز کو ان کے اور سے نکالا جائے اس پروسس کو میٹاللرگی کہتے ہیں اب یہ اور کا ورڈ آیا ہے تو اور کیا ہوتا ہے تو اور کی ڈیفنیشن کو ہم دیکھیں گے تو اور is the substance usually it is rock تو اور وہ rock ہے یا وہ substance ہے فرم وچ میٹال کین بی ایکسٹریکٹیڈ فیزیبالی این اکناومکلی تو وہ substance جو عموماً راک ہوتی ہے یا آپ یہ کہیں جی کہ وہ راک جس میں سے میٹال کو فیزیبالی یعنی آسانی کے ساتھ اور ایکناومکلی یعنی financial benefits کا خیال رکھتے ہوئے نکالا جائے تو وہ جو substance ہے کہ جس میں سے میٹال کا ایکناومکلی اور فیزیبالی نکلنا ممکن ہو اس substance کو آپ کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن اگر substance میں سے میٹال substance کے اندر میٹال تو موجود ہے لیکن اسے نکالنا آسان نہیں ہے اسے نکالنا آپ کے لئے ایکناومکل نہیں ہے تو پھر اس اور کو میٹالرجی کے لئے اسعمال نہیں کیا جائے گا تو اور وہی substance بنے گی یا اور وہی راک کہلائے گی کہ جس کے اندر میٹال سوفیشنٹ اماؤنٹ کے اندر موجود ہو یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے جی کہ اس میں سے یعنی اس substance میں سے میٹال کو نکالنا فیزیبل یعنی آسان بھی ہو اور ایکناومکل یعنی کم خرچ پہ بھی ہو تو یہ جو substance ہے وہ کیا کہلائے گی اور کہلائے گی تو اور وہ substance ہے جس کے اندر میٹال موجود ہوتا ہے اور اس میں سے میٹال کو نکالنا فیزیبل بھی ہوتا ہے ایکناومکل بھی ہوتا ہے اور جس process کے ذریعے ہم اور میں سے میٹال کو نکالتے ہیں یہ process میٹالرجی کہلاتا ہے اس کو extraction بھی کہتے ہیں ورنہ تو اس کا جو industrial lab ہے وہ ہے جی میٹالرجی میٹالرجیکل آپریشن سے یہ کہلاتے ہیں تو جو اور ہے اس اور کے اندر میٹال مختلف فارم میں موجود ہوتا ہے impurities بھی موجود ہوتی ہیں لیکن جو میٹال موجود ہوتا ہے وہ یا تو silikates کی فارم میں موجود ہوتا ہے یا oxides کی فارم میں موجود ہوتا ہے یا sulfides کی فارم میں موجود ہوتا ہے یا sulfides کی فارم میں موجود ہوتا ہے carbonates کی فارم میں یا helides کی فارم میں موجود ہوتا ہے یعنی جو میٹال ہے تو جو اور ہے وہ میٹال کا silikate ہوتا ہے یا میٹال کا oxide ہوتا ہے یا میٹال کا sulfate ہوتا ہے یا میٹال کا sulfide ہوتا ہے یا میٹال کا carbonate یا میٹال کا helide ہوتا ہے تو یہ وہ این آئینز ہیں جو میٹل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ میٹل کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے ان میں سے کسی این آئین کا اور اس کے ساتھ پھر مختلف ایمپیورٹیز اور بھی موجود ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اس میٹل کے ساتھ کوئی اور میٹل کی ایمپیورٹیز موجود ہوں یا آپ یہ کہیں جی کہ اس میٹل کے ساتھ سینڈ پارٹیکلز ہوں راک پارٹیکلز ہوں تو یا وارٹر سولیبل یا وارٹر ان سولیبل ایمپیورٹیز موجود ہوں یا وارٹر خود موجود ہو ایدہ مویسٹر تو یہ تمام جو میٹل ہے تو میٹل آپ کو راک کے اندر میٹل ڈائریکٹلی موجود نہیں ہوتا بلکہ جو میٹل موجود ہوتا ہے وہ ان دا فارم آف کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے اور میٹل کا جو کمپاؤنڈ ہے جی تو یہ میٹل سیلیکیٹس اکسائیڈس سلفیٹس سلفائیڈس کاربونیٹ اور ہیلائیڈس کی فارم میں موجود ہوتا ہے خاص طور پر جو کپر میٹل ہے وہ اس صورت کے اندر اٹ کرس کے اندر یا راک کے اندر پایا جاتا ہے جی تو یہ اور ہو گیا تو اب اور میں سے آپ نے اس میٹل کو نکالنا ہے جی تو ان تمام امپوریٹس کو جو کیا تو میگنیٹک ہیں انہیں سپریٹ کرنا ہے یا دوسرا میٹل موجود ہے تو اس میٹل کو سپریٹ کرنا ہے اگر اس کے اندر سینڈ ہے کلے ہے کیونکہ زمین کے اندر تو سینڈ ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو اگر مٹی اس پر چڑی ہوئے تو اس کو آپ نے الہدہ کرنا ہے اس کے بعد یقینا کوئی آپریشن کرنا ہے جس کے ذریعے سے یہ آئین بھی اس سے الہدہ ہو جائے تاکہ میٹل آپ کو نیٹیف فارم کے اندر ملے تو یہ جو پورے کا پورا پروسس ہے اس کو آپ میٹلرجی کہتے ہیں تو میٹل کو اس کے اور میں سے ایکسٹریکٹ کرنا میٹلرجی کہلاتا ہے اور اور وہ سبسٹینس ہوتی ہے جس کے اندر میٹل موجود ہو اور اس میٹل کو اس سبسٹینس میں سے فیزیبلی اور اکنومیکلی ایکسٹریکٹ کر سکیں اب کوپر کے کچھ اورز آپ کے سامنے ہیں تو یہ چار کوپر کے اورز ہیں اور ان کے ہاں پر نام لکھے ہیں اور ان کے کیمیکل فارمولے لکھے ہیں آپ کی کتاب کے اندر یہ دیئے ہوئے ہیں تو آپ انہیں یاد کیجئے گا تو چیلو پرائٹ جس کا فارمولہ سی یو ایف ای ایس ایف ای ایس ٹو ہے اس کو کوپر پائرائٹ بھی کہتے ہیں اس کو آئرن پائرائٹ بھی کہتے ہیں یہ اس کی شکل آپ کے سامنے ہیں کوپر کو جس اور سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے یا جس اور ہم آج کے لیکچر کے اندر ایکسٹریکٹ کریں گے وہ بھی چیلو پائرائٹ ہی ہے یا کوپر پائرائٹ بھی سے کہتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر کوپر بھی موجود ہے اور آئرن بھی موجود ہے اگر آئرن کی کانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو آئرن پائرائٹ کہتے ہیں اور اس کو آئرن کی ایکسٹریکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کوپر کی کانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کو کوپر پائرائٹ کہتے ہیں اور یہ کوپر کی ایکسٹریکشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چیلیو پائرائیڈ جو اور ہے سب سے پہلے اس کی انالیسیس کی جائے گی اور اس بات کا تائیون کیا جائے گا کہ اس کے اندر کوپر زیادہ ہے یا آئرن زیادہ ہے تو اگر اس کے اندر کوپر کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو پھر یہ کوپر کا اور کہلائے گا اور اس کے ذریعے کوپر کو ایکسٹیکٹ کریں گے یہ چیلو سائٹ کہلاتا ہے اور اس کا فارمولا سی یو ٹو ایس ہے تو چیلو سائٹ یہ بھی کوپر کا اور ہے یہ بھی کوپر کا سلفائیڈ اور تھا یہ چیلو سائٹ بھی کوپر کا سلفائیڈ اور ہے یہ کوپر کا کاربونیٹ اور ہے اور اس کو میلکائٹ کہتے ہیں تو کوپر کاربونیٹ اور کوپر ہائیڈرو آکسائیڈ اس کے اندر موجود ہیں اور کوپر کاربونیٹ اور کوپر ہائیڈرو آکسائیڈ دونوں ون اس ٹو ون کے ریشو کے اندر موجود ہیں یہ گرین کلر کا اس کا پیرنس ہے میلکائٹ کہتے ہیں اور یہ ایزورائٹ کہلاتا ہے اور یہ بھی کپر کاربونیٹ اور کپر ہائیڈروکسائٹ پر مشتمل ہے اور کپر کاربونیٹ اور کپر ہائیڈروکسائٹ کا جو ریشو ہے وہ 2 is to 1 کا ہے یعنی کپر کاربونیٹ کے 2 پارٹ ہیں ان کمپیرزن بیت کپر ہائیڈروکسائٹ اس کا 1 پارٹ ہے اور یہ بلو کرر کا دکھتا ہے جی تو یہ کپر کے چار اور آپ کے سامنے ہیں جس اور سے آپ ایکسٹریکشن کرنے جائیں گی کپر کی اس کو چیلوپرائٹ یا کپر پائرائٹ کہتے ہیں تو کپر کی ایکسٹریکشن کتنے سٹیپ میں ہوتی ہے اور کس اور سے ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھائے جی اور یہاں لکھائے جی کہ کپر is mostly extracted from its sulfide ore تو کپر کو زیادہ تر اس کے sulfide ore سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور جس sulfide ore سے کپر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کو کپر پائرائٹ کہتے ہیں جس کا فارمولا cufes2 ہے اور اس ore کے اندر تقریباً 6% کپر موجود ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جو 94% ہے اس کے اندر impurities بھی شامل ہیں اس کے اندر سلفر اور iron بھی شامل ہیں یقیناً iron کی quantity 6% سے بھی کم ہوتی ہوگی اس لیے اس ore کے ذریعے کپر کو ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے تو کپر کو انڈرسٹری کے اندر جس ore سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ sulfide ore ہے اور جس sulfide ore سے کپر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ کپر پائرائٹ کہلاتا ہے اور کپر پائرائٹ کا فارمولا cufes2 ہے جس کی شکل آپ نے پیچھے والی سلائٹ کے اندر دیکھی اور اس ore کے اندر تقریباً 6% کپر موجود ہوتا ہے تو یہ مختلف step ہے جن کے ذریعے کپر کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو جو پہلا step ہے اس کو concentration of ore کہتے ہیں جو concentration ہے وہ purification process کہلاتا ہے concentration of ore کا مطلب ہے جی کہ ore کے اندر ore کو purify کرنا اور purify کرنے کے بعد اس کے اندر کپر کی quantity کو بڑھانا دیکھیں جب آپ impurities کو نکال لیں گے جو بہت آسانی remove ہو سکتی ہیں تو with impurity اس کے اندر 6% کپر موجود ہے جب آپ impurities کو نکال دیں گے تو کپر کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی یعنی کپر کی concentration بڑھ جائے گی تو یہ پہلا process جو purification کا process ہے اس کو concentration of ore کہتے ہیں تاکہ impurities جو آرام سے remove ہو سکیں ان کو remove کیا جائے اور remove کرنے کے بعد اور کے اندر desire metal کی پرسنٹیج کو بڑھایا جائے تو یہ پہلا process concentration کہلاتا ہے جو دوسرا process ہے اس کو roasting کہتے ہیں اور roasting کا مطلب ہے جی کی oxygen کی presence میں اور کو کیا کرنا جی heat کرنا جب یہ ہوتا ہے process تو اس کے نتیجے میں oxidation ہوتی ہے اور oxidation کی نتیجے میں جو آپ کا metal ہیں یا جو non metal ہیں وہ مختلف compound کے اندر convert ہو جاتے ہیں تو یہ دوسرا process roasting کہلاتا ہے تیسر process smelting ہے اور smelting کا جو process ہے وہ اصل میں iron oxide کی impurities کو remove کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس ore کی جب processing ہوگی یعنی اس ore کی جب roasting کی جائے گی تو اس ore کی roasting کے رتیجے میں iron oxide produce ہوگی دوسری بات یہ ہے جی کہ اس ore کے اندر ویسے بھی iron oxide کی impurities موجود ہیں اور iron oxide کی impurities کو نکالنا یہ سب سے اہم process ہے اس پورے کی پورے extraction کے اندر تو iron oxide کو جس process کی ذریعہ remove کیا جاتا ہے اس کو smelting کہتے ہیں ابھی آپ آگے detail کے اندر پڑیں گے جو چوتہ step ہے اس کے اندر اس کو besomerization کہتے ہیں تو جو besomerization ہے اس besomerization کے اندر بھی oxidation ہوتی ہے اور اس oxidation کے نتیجے میں آپ کو copper ملتا ہے اور جو پانچپا process ہے اس پانچپا process کے اندر ملنے والے impure copper کو refine کرنا پڑتا ہے تو copper تو آپ کو besomerization کے بعد حاصل ہو جاتا ہے یعنی copper چوتھے step میں آپ کو مل جاتا ہے لیکن یہ جو copper ہوتا ہے اس کی purity کو increase کرنے کے لیے جو پانچپا operation ہے اس کو refining کہتے ہیں تو اگر آپ کو صرف اور صرف copper extract کرنا ہے جو چوتے step میں besomerization کے بعد copper حاصل ہو جائے گا لیکن یہ جو copper ہوگا یہ impure ہوگا اور اس کو electrical applications کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکے گا تو اس کو اگر electrical applications کے اندر استعمال کرنا ہے جی تو اس کے لیے آپ کو حاصل ہونے والی copper کی refining کروانا پڑے گی تو یہ جو پانچ step ہیں ان پانچ step کے ذریعے آپ کو purified copper حاصل ہوتا ہے تو پہلے step کو ہم discuss کریں گے جی تو جو پہلا step اس کو concentration of ore کہتے ہیں اور concentration کی definition یہاں پہ لکھی ہوئی ہے it is the process in which impurities are removed from an ore تو یہ وہ process ہے کہ جس process کے ذریعے ore کے اندر موجود impurities کو remove کیا جائے گا اور اور کے اندر جب impurities کو remove کیا جائے گا تو impurities جب یہاں سے نکل جائیں گی تو یقیناً اس اور کا amount کم ہو جائے گا اور اس اور کے اندر copper کی percentage بڑھ جائے گی اس process کو اس لیے concentration کہتے ہیں تو impurities جو اس ore کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کو remove کروایا جاتا ہے جس process کے ذریعے اس کو froth flotation process کہتے ہیں اور اس process کے ذریعے ore تقریباً 22-30% concentrated ہو جاتا ہے یعنی copper کے contents 22-30% بڑھ جاتے ہیں آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 22-30% impurities اس process کے ذریعے remove ہو جاتی ہیں جس process کے ذریعے impurities کو remove کروایا جاتا ہے اس کو froth flotation process کہلاتے ہیں اور یہ جو froth flotation process ہے یہ عموماً ان ore کی purification کیلئے استعمال ہوتا ہے جو sulfides کی ہوں تو آپ نے یہاں پہ دیکھا جو آپ copper pirate ore استعمال کر رہے ہیں وہ بھی copper کا sulfide ore ہے اور sulfide ore کی purification کے لئے جو process استعمال ہوتا ہے اس کو froth flotation process کہتے ہیں کیا کیا جاتا ہے جی کہ ore کو crush کیا جاتا ہے یعنی ore کو توڑا جاتا ہے جو ore بڑے بڑے particles کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے particles کے اندر convert کر لیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے particles کے اندر convert کرنے کے بعد اس کے اندر oil اور water کو ملایا جاتا ہے اب آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جی کہ oil اور water water hydrophilic in nature ہے oil hydrophobic in nature ہے اس کا مطلب ہے water اور oil علیدہ علیدہ ہو جانا ہے تو oil اور water کی suspension کے اندر کیونکہ oil اور water آپس میں ملیں گے نہیں اور اس کے اندر جب آپ اور ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا آپ کو suspension ملے گا تو اس suspension میں جس کے اندر oil موجود ہے جس کے اندر water موجود ہے اور جس کے اندر finely divided ore موجود ہے اس میں سے air کو پاس کیا جاتا ہے اور air کو پاس اس لیے کیا جاتا ہے جی تاکہ یہ جو اور ہے یہ move کرے اور oil اور water کے اندر یہ کیا ہو جی distribute ہو تو جو اور کے particles ہیں وہ oil کے ذریعے wet ہو جاتے ہیں اور کیونکہ oil water سے کے اوپر موجود ہوتا ہے تو یہ water کو چھوڑ کر oil کے اندر اوپر آ جاتے ہیں اور اوپر آنے کے بعد یہ فروت بن جاتا ہے فروت اصل میں جھاک کو کہتے ہیں جی تو جب آپ air کے ذریعے oil اور water کو ایک دوسرے کے اندر mix کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں جھاک produce ہوں گے یہ جو اور ہے اور کس سے interact ہوگا اور oil سے interact ہوگا اور oil کے اندر وہ اوپر کی جانب آ جائے گا جبکہ جو impurities ہوں گی وہ water کے ساتھ interact ہوں گی اور water کے اندر dissolve ہوکے وہ نیچے بیٹھ جائیں گی تو یہ وہ process ہے جس process کو آپ froth flotation کہتے ہیں جو اور تھا اور نے oil کے ساتھ interact کیا اور oil کے ساتھ interact ہونے کے بعد وہ oil کے ساتھ attach ہوا اور oil کے ساتھ attach ہونے کے بعد کیونکہ oil پانی کی سطح پہ رہتا ہے تو یہ پانی کی سطح پہ آ جائے گا یہ پانی کی سطح میں جھاگ کی فارم میں آئے گا اس لئے اس کو froth کہتے ہیں اور اس کی جو mixing کا کام کیا ہے وہ کس نے کیا ہے air نے کیا ہے air نے اس اور کو water اور oil ان دونوں کے اندر distribute کیا ہے جو impurities ہیں وہ پانی کے اندر soluble ہوں گی اور پانی کے ساتھ وہ کہاں جائیں گی نیچے آ جائیں گی تو sand particles یا silica particles یا water soluble ionic impurities کہ تمام کی تمام water کی اندر soluble ہوں گی اور water کے اندر soluble اگر نہیں ہوں گی تو کم سے کم water کے ساتھ interact ہوں گی اور water کے ساتھ interact ہونے کے بعد یہ اس ٹینگ کے نیچے بیٹھ جائیں گی اور اس ذریعے سے اور oil کے ساتھ wet ہوگا اور اور oil کے ساتھ کیا ہو جائے گا جی purify ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو آپ کو فروت ملا یعنی جو اور ملا جو کہ oil سے wetted ہے اس کو یہاں سے skimmed off کر لیا کیا تھا اس کو اگلے چیمبر کے اندر بھیج دیا جائے گا جہاں اس کی roasting کروائی جائے گی تو roasting کیا process ہے اس کی definition یہاں پہ لکھی ہوئی ہے it is the strong heating of ore in the presence of excess of air تو اور کو جو آپ نے purify کیا ہے اس کو heat کیا جائے گا strongly in the presence of excess of air air کی presence میں تو concentrated ore کو جب heat کیا جائے گا تو یہ مختلف step ہوں گے جو sulfur ہے وہ sulfur dioxide میں convert ہو جائے گی کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ore کے اندر cufes2 موجود ہے یعنی copper بھی موجود ہے iron بھی موجود ہے اور sulfur بھی موجود ہے اور اسی طرح iron oxide کی impurity موجود ہیں تو یہ ہوگا کیا sulfur sulfur dioxide کے اندر convert ہو جائے گا iron oxidize ہو جائے گی اور iron oxide کے اندر convert ہو جائے گی اور copper cupress sulfide کے اندر convert ہو جائے گا یہ جو تینوں operation ہیں ان تینوں operation کو آپ oxidation کہتے ہیں اور یہ oxidation air کی موجودگی میں ہوئی ہے جو metal یا non metal oxygen سے oxidize ہو جائے گا وہ oxygen سے oxidize ہو جائے گا اور جو oxygen سے oxidize نہیں ہو سکے گا وہ sulfur کے ذریعے oxidize ہو جائے گا کیونکہ oxygen اور sulfur ایک ہی family کے member ہیں تو oxygen کا involve ہو جانا اس کو oxidation کہتے ہیں sulfur کا involve ہو جانا یہ بھی oxidation ہی کہلاتا ہے تو sulfur sulfur dioxide کی form میں convert ہوگا iron iron oxide کی form میں convert ہوگا copper oxygen کے ساتھ reaction نہیں کر سکے گا iron اور sulfur کی موجودگی میں اس لیے copper cupress sulfide کی form میں convert ہو جائے گا تو جو c u f e s 2 ہے یعنی جو ore ہے جس کے اندر copper iron اور sulfur ایک ساتھ موجود تھے اب وہ مختلف compounds کے اندر convert ہو گئے oxygen کے ساتھ interact کر کے تو sulfur oxygen کے ساتھ interact کر کے sulfur dioxide کی form میں iron oxygen کے ساتھ interact کر کے iron oxide کی form میں اور copper oxygen کے ساتھ interact نہیں کر سکے گا لیکن یہ sulfur کے ساتھ interact کرے گا اور یہ cupress sulfide کی form میں convert ہو جائے گا تو یہ equation آپ کے سامنے ہے جو reaction ہوا oxygen کے ساتھ وہ reaction اس equation میں آپ کے سامنے موجود ہے یہ c u f e s 2 ہے یعنی یہ copper pirate ore ہے اس کی roasting کروائی گئی air کی موجودگی میں air میں سے oxygen اس کو oxidize کرنے کا کام کرے گی copper cupress sulfide کی form میں convert ہو گا iron iron oxide کی form میں convert ہو گا sulfur sulfur dioxide کی form میں convert ہو گا یعنی دو metals copper اور iron اور ایک non metal sulfur اس اور کے اندر موجود ہیں تینوں ہی الہدہ الہدہ oxidize ہوئے اس roasting کے نتیجے میں iron اور sulfur یہ دونوں copper کے مقابلے میں زیادہ reactive تھے تو iron iron oxide کی form میں sulfur sulfur dioxide کی form میں جبکہ copper ان دونوں سے less reactive تھا اس نے copper cupress sulfide کی form میں convert ہوا یہ پورے کا پورا جو operation ہے اس کو oxidation کہتے ہیں تو roasting کے نتیجے میں جو آپ کا ore تھا جس کو آپ copper pirate ore کہہ رہے ہیں وہ تین مختلف compound کے اندر convert ہوا اور یہ تینوں product oxidize product ہیں iron iron oxide کی form میں sulfur sulfur dioxide کی form میں اور copper cupress sulfide کی form میں یہ تیسا process ہے جس کو smelting کہتے ہیں اور smelting کا مطلب ہے melting of ore at high temperature تو اس process کو smelting کہتے ہیں تو smelting کی جو definition ہے وہ اب آپ کے سامنے ہیں the melting of ore at high temperature تو ore کو melt کرنا high temperature پہ تو جو roasted ore ہے اس کو silika کے ساتھ mix کیا جاتا ہے اور silika کے ساتھ mix کرنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی iron oxide کی impurities کو remove کرنا تو اور تو یہ جو آپ کا جو mixture تھا اس mixture کے اندر آپ نے کہا دیکھا جی کہ اور بھی موجود ہے یعنی copper pirate ore بھی موجود ہے اور اس کے اندر کیا موجود ہے iron oxide کی impurities بھی موجود ہیں اور اس کے اندر کیپرس sulfide بھی موجود ہے اس کے اندر sulfur dioxide بھی موجود ہے اس roasted ore کے اندر silika کو ایڈ کیا جاتا ہے اور silika کو ایڈ کرنے کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے جی کہ یہ silika molten iron oxide کے ساتھ react کرتی ہے اور یہ slag کی فارم میں convert ہو جاتی ہے اور یہ ferrous silicate slag اصل میں جھاک کو کہتے ہیں تو iron oxide silika کے ساتھ react کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جو یعنی sulfur dioxide اس کے اندر موجود ہے یا کیپرس sulfide موجود ہے تو کیپرس sulfide یا sulfur dioxide یہ silika کے ساتھ react نہیں کرے گی اور silika کے ساتھ react نہیں کر سکتا صرف iron oxide silika کے ساتھ react کر سکتی ہے اور iron oxide کی impurities کو یہاں پہ آپ نے remove کرنا ہے تو roasted ore کو silika کے ساتھ mix کیا جاتا ہے اور silika کے ساتھ mix کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے heat کیا جاتا ہے heat کرنے پر iron oxide silika کے ساتھ react کرتی ہے اور یہ ferrous silicate کی فارم میں convert ہو جاتی ہے جو ferrous silicate ہیں یہ جھاک کی فارم میں اس مولٹن میٹی کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں سے ان کو remove کر لیا جاتا ہے تو یہ reaction ہے سمپل سا کہ iron oxide نے high temperature پر silika کے ساتھ react کیا silika بھی مولٹن فارم میں گئی iron oxide بھی مولٹن فارم میں گئی تو مولٹن فارم میں ان دونوں نے react کیا ferrous silicate کی فارم میں convert ہوا ferrous silicate جھاک کی شکل میں کاؤپر کی یعنی جو اور جس کے اندر اور بھی موجود ہے اس اور جو مولٹن فارم کے اندر ہوتا ہے اس کو مولٹن میٹی آف کاؤپر کہتے ہیں تو جو اور ہے وہ اب اس اور کے اندر اگر آپ دیکھیں جی تو اس اور کے اندر کیوپرس سلفائیڈ بھی موجود ہے اس اور کے اندر آئرن سلفائیڈ بھی موجود ہے کیونکہ آئرن بھی سلفر کے ذریعہ oxidize ہوگا اس کو مولٹن میٹی آف کاؤپر کہتے ہیں اس مولٹن میٹی آف کاؤپر کے اوپر سلیگ ملتا ہے اور اس سلیگ جو ہوتا ہے وہ ferrous silicate کا ہوتا ہے تو ferrous silicate کو remove کروایا جاتا ہے اور ferrous oxide کو remove کرانے کی وجہ یہ ہے جی کہ اگر iron oxide موجود ہوگا تو iron oxide کی presence میں copper oxygen کے ساتھ ریاکٹ نہیں کر سکے گا تو اس لیے iron کی impurities کو remove کروانا ضروری ہے جب تک iron کی impurities remove نہیں ہوں گی copper جو ہے وہ oxygen کے ساتھ interact نہیں کر سکے گا یعنی وہ keypress oxide کی form میں convert نہیں ہو سکے گا اور copper کی extraction کے لیے copper کو oxygen کے ساتھ interact کرنا ضروری ہے تو یہ آپ نے جو iron oxide ملا تھا اور roasting کے بعد اس کو آپ نے تیسرے step کے اندر جس کو smelting کہتے ہیں جس smelting کروا کر excess amount of iron oxide کو remove کروایا بیسمرائزیشن کے اندر بھی یہ جو مولٹن میٹی آف کاؤپر ہے اس کو بیسمر converter کے اندر introduce کیا جاتا ہے air کو blown کیا جاتا ہے یعنی air کو pass کروایا جاتا ہے کیونکہ آپ نے مولٹن میٹی آف کاؤپر کی oxidation کروانی ہے اس مولٹن میٹی آف کاؤپر کے اندر کیپرس سلفائیڈ iron sulfائیڈ اور silika یہ further oxidize ہوتی ہیں بیسمر converter کے اندر یعنی مولٹن میٹی آف کاؤپر کے اندر کیپرس سلفائیڈ موجود ہوتا ہے iron بھی iron کے سلفائیڈ کے موجود ہونے کے بھی chances ہوتے ہیں iron oxide تو آپ نے remove کروا دیا لیکن iron sulfائیڈ اس مولٹن میٹی آف کاؤپر کے اندر موجود ہو سکتا ہے silika جو آپ نے add کیا ہے تو وہ silika بھی جو استعمال ہوگئی وہ تو استعمال ہوگئی جو استعمال نہیں ہوئی وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے ورنہ تو additional amount silika کا بھی add کیا جاتا ہے اور اس تینوں کو بیسمر converter کے اندر send کیا جاتا ہے یہاں سب سے بہتا کام کیا ہوتا ہے جی کہ جو iron sulfائیڈ ہیں oxygen کی presence میں iron کی جو reactivity ہے وہ کاؤپر سے زیادہ ہے اس لئے iron oxidize ہو جاتی ہے اور iron sulfائیڈ convert ہو جاتی ہے iron oxide کے اندر تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے iron oxide ملتی ہے جی تو جیسی iron oxide ملے گی یہ silika کے ساتھ react کرے گی اور یہ ferrous silicate کے اندر convert ہو جائے گی تو اس بیسمر converter کے اندر جو سب سے پہلے oxidation ہوتی ہے وہ iron کی ہوتی ہے اور iron sulfائیڈ یہ oxidize ہو جاتا ہے iron oxide کی فارم میں convert ہو جاتا ہے sulfur dioxide ملتی ہے اور high temperature پہ یہ sulfur dioxide ملتی اور اکسائیڈ گیس کی فارم میں یہ اس ملتن ملتی اوپ کاؤپر میں سے ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے iron oxide silika کے ساتھ react کرتا ہے اور ferrous silicate کی فارم میں convert ہو جاتا ہے یہ ferrous silicate سلایک کی فارم میں اوپر کی جانب آ جاتا ہے اور اس کو وہاں سے ریموو کر لیا جاتا ہے تو یہ بیسمر converter کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہیں اے اے ار کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے اور نیچے کی جانب سے یہ ایئر اوپر کی جانب اس مولٹن میٹی آف کوپر کے اندر جاتی ہے اس کے اندر مولٹن میٹی آف کوپر موجود ہوتا ہے اور مولٹن میٹی آف کوپر میں نے ابھی آپ کو پیشے بتایا کہ کیا کیا موجود ہوتا ہے اس کے اندر کیوپرس سلفائیڈ موجود ہوتا ہے مولٹن فارم کے اندر آئرن سلفائیڈ کے موجود ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سلیکہ موجود ہوتا ہے یہ تینوں مولٹن فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کو مولٹین میٹی آف کورپر کہا جاتا ہے اور جب اس کے اندر یہ ائر کے ساتھ یہ اکسیڈائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا جی کہ آئرن اکسیڈائز ہوتا ہے اور آئرن یہ آئرن اوکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے آئرن اوکسائیڈ سلیکا کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور فیرس سلیکیٹ یعنی سلیک کی فارم میں اوپر کی جانب آ جاتا ہے اور اس کو یعنی سلیک کو اس اوپر سے ریموف کر لیا جاتا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آئرن کی ایمپورٹیز کو مکمل طور پر ریموف کر لیا جاتا ہے تو یہ بیسمرائیزیشن پروسس کہلاتا ہے اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے بنا ہوا اس کو بیسمر کنورٹر کہتے ہیں اب جبکہ آئرن کی ایمپورٹیز مکمل طور پر ریموف ہو گئیں تو اب جو کیوپرس سلفائیڈ ہے وہ اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور پارشلی کنورٹ ہو جائے گا کیوپرس اکسائیڈ کے اندر تو یہ کیوپرس سلفائیڈ نے اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کیا یہاں بھی کہیں جی کہ کیوپرس سلفائیڈ اکسیجن کے ذریعے کیا ہوا جی اکسیڈائیز ہوا یہاں پہ لکھا ہے پارشلی کنورٹ ہوگا یعنی مکمل طور پر اس کی اکسیڈیشن ابھی بھی نہیں ہوگی تو سلفر بھی اکسیڈائیز ہوگا اور سلفر ڈائکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہوگا کوپر بھی اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور کیوپرس اکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہوگا یعنی مکسچر کے اندر کیوپرس سلفائیڈ بھی موجود ہوگا اور کیوپرس اکسائیڈ بھی بننا شروع ہو جائے گا تو کیوپرس سلفائیڈ اور کیوپرس اکسائیڈ جیسے ہی ون اس ٹو ٹو کے ریشو میں پہنچیں گے یعنی کیوپرس سلفائیڈ کا ایک مول اور کیوپرس اکسائیڈ کے دو مول جیسے ہی بنیں گے تو یہاں پر مزید اکسیڈیشن پاسیول ہو جائے گی اور سلفر کو اکسیڈن کے ساتھ ریئر کر کے سلفر ڈائیکسائیڈ بننے کا موقع مل جائے گا اور اس صورت کے اندر یہ دونوں اور آپس میں کیا ہوں گے جی اکسیڈائیز ہوں گے اور کیوپرس سلفائیڈ اور کیوپرس اکسائیڈ ہی آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں سلفر ڈائیکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گا تو سلفر کیا ہو جائے گا اکسیڈائیز ہو جائے گا اکسیڈن کے ذریعے اور اس کے نتیجے میں جو میٹل ہیں وہ کیا ہو جائیں گے ریڈیوز ہو جائیں گے اور کوپر ایلیمنٹل فارم کے اندر مل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا جی کہ کیوپرس سلفائیڈ مکمل طور پر اکسیڈائیز کیوپرس اکسائیڈ کے اندر نہیں ہوا پارشلی کنورٹ ہوا ہے اور جیسے ہی ان کے درمیان ریشو ون اسٹو ٹو کا بنے گا یعنی ون پارٹ کیوپرس سلفائیڈ کا یہ ٹو پارٹ آف کیوپرس اکسائیڈ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور یہاں پر سلفر اکسیڈائیز ہو جائے گا سلفر ڈائیکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہوگا یہ گیس مالٹن موٹی میٹی آف کوپر کے اوپر سے ریلیز ہوگی اور یہ جو کوپر ہے یہ میٹیلک فارم کے اندر کنورٹ ہو جائے گا یہ ریڈیوز ہو جائے گا اور کوپر آپ کو پگلیوی حالت کے اندر ملنا شروع ہو جائے گا تو جب سولیڈیفائی ہوگا یعنی آہستہ آہستہ کی مولٹن فارم کے اندر ہوگا تو مولٹن فارم کے اندر یعنی جو تک ہیٹ کرے ہوں گے اس وقت تو سلفر ڈائیکسائیڈ کا نکلنا بڑا آسان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ٹمپریچر کو ریڈیوز کریں گے اور اس مالٹن موٹی آف کوپر کو سولیڈیفائی کریں گے تو یہ جو ببل ہیں ان کے نکلنے کی رفتار کم ہوگی اور یہ ببل آہستہ آہستہ جب مولٹن موٹی آف کوپر کو چھوڑیں گے تو اس کی سرفیس پر بلسٹر چھوڑ جائیں گے بلسٹر کا مطلب چھالے کہتے ہیں جی تو چھالے جیسے نشان چھوڑ جائیں گے ببلز بنیں گے ببلز وہ ورائپ ہوں گے پھٹیں گے اور اس کی وجہ سے سلفڈ آئکسائیڈ ریلیز ہو جائے گی لیکن اس ببل کے پھٹنے کی وجہ سے ایک نشان چھوڑیں گے اس نشان کو بلسٹر کہتے ہیں اردو میں اسے چھالا جیسا کہتے ہیں جی تو یہ بلسٹر سرفیس پر ملیں گے اس لیے اس سرفیس یہ جو کوپر پروڈیوز ہوتی ہے اس کوپر کو آپ بلسٹر کوپر کہتے ہیں یہ کوپر نائنٹی نائن پرسنٹ پیور ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ابھی بھی یہ چانس ہے جی کہ اس کے اندر کچھ ایمپیوریٹیز رہ گئی ہوں جی اور ان ایمپیوریٹیز کو آپ نے ریموف کروانا ہوتا ہے جی تو بلسٹر کوپر کے اندر آرسینک، زنگ، لیڈ، سلور یا گولڈ کی ایمپیوریٹیز پائی جاتی ہیں اور اگر ان ایمپیوریٹیز کو ریموف نہ کیا جائے تو ان کو اس کو الیکٹیکل ورک کے لیے استعمال نہیں کرتے تو یہ مولٹن بلسٹر کوپر کی تصویر آپ کے سامنے ہے تو اس کی جو آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے یہ تو آپ کو بہت فائن پورشن نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر یہ جو آپ کو ایبرپ پورشن نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو نشانات نظر آ رہے ہیں اس کو آپ بلسٹر کہتے ہیں تو یعنی یہ وہ ریجنز ہیں کہ جن ریجن میں سے سلفر ڈائیوکسائٹ کیا ہوئی ہے جس کی ویسے اس کی سرفیس پر بلسٹرز بنے ہوئے ہیں چھالے بنے ہوئے ہیں تو یہ جو کوپر ہے اس کو بلسٹر کوپر کہتے ہیں اور یہ 99% پیور ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ میٹلز کی ایمپوریٹیز موجود ہوتی ہیں جن کو ریموف کروانا ہوتا ہے تو ریموف کروانے کے جس پروسس کو استعمال کرتے ہیں اس کو الیکٹرولائٹک ریفائننگ کہتے ہیں تو الیکٹرولائٹک ریفائننگ کے اندر جو الیکٹولائٹک سیل استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر اینوڈ بلسٹر کوپر کی بنی ہوئی ہوتی ہے کیتھوڈ یہ کوپر کی پیور کوپر کی تھن شیٹ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر گریفائٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے گریفائٹ کو کوٹ اس میں یہ کیا جاتا ہے تاکہ ڈیپوزیڈ ہونے والے پیور کوپر کو آسانی سے ریموف کیا جا سکے تو اینوڈ یہ ایمپیور کوپر یا بلسٹر کوپر ہے جو 99% کوپر ہے جو کیتھوڈ ہے وہ 100% کوپر ہے یعنی 99.99% کوپر ہے اور یہ تھن شیٹ ہے کہ جس پر گریفائٹ کو کوٹ کیا گیا ہے اور گریفائٹ کو اس لیے کوٹ کیا گیا ہے کہ ڈیپوزیڈ ہونے والے پیور کوپر کو ریموف کرنا آسان ہو اور الیکٹولائٹ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کپر سلفیڈ کا سلوشن استعمال کیا جاتا ہے جس کو سلفیورک ایسٹ کی مدد سے ایسی ڈیفائٹ کیا جاتا ہے تو یہ الیکٹولائٹک سیل کی تصویر اب آپ کے سامنے ہیں تو پیور کپر کو ایزا کیتھوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں بلسٹر کپر کو ایزا اینوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو الیکٹولائٹ موجود ہوتا ہے وہ ایسی ڈیفائٹ کپر سلفیڈ ہوتا ہے یعنی مکسچر آف کپر سلفیڈ اور سلفیورک ایسٹ اور اس پروسس کو کروانے کے لیے جو پٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرنا پڑتا ہے وہ ون پوائنٹ تھری وولٹس ہوتا ہے تو ون پوائنٹ تھری وولٹس پر ریڈکشن اور آکسیڈیشن ہوگی یعنی بلسٹر کپر آئیونائز ہوگا اور اس سولیشن سے آئینز اس کیتھوڈ پر جمع ہوں گے تو آکسیڈیشن اینوڈ پر ہوگی ریڈکشن کیتھوڈ پر ہوگی اور اس پروسس کو کروانے کے لیے یا آئینز کو کپر ٹو پوزیڈیف آئینز کو کیتھوڈ پر ڈیپوزٹ کروانے کے لیے جس پوٹینشل کی ضرورت ہوتی ہے وہ ون پوائنٹ تھری وولٹس ہوتا ہے تو یہ پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کیا جاتا ہے تو ورکنگ کیا ہوتی ہے جی تو جب الیکٹر کرنٹ ون پوائنٹ تھری وولٹس کا پاس کیا جاتا ہے تو یعنی پوٹینشل ڈیفرنس در ون پوائنٹ تھری وولٹس اپلائی کیا جاتا ہے تو آئینز موف کرتے ہیں اور آئینز موف کرنے کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے جی کہ الیکٹر کرنٹ اس پاس کو در سولیشن تو جو کپر ہے وہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے کیتھوٹ پر تو الیکٹر لائٹ کے اندر جو کپر ٹو پوزیٹیف آئینز ہیں وہ کیتھوٹ پر جاتے ہیں کیتھوٹ پر جا کے ریڈیوس ہوتے ہیں اور پیور کپر کی فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور یہ جو بلسٹر کپر ہے یہ آئین آئینز ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کی آکسیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی آئینز الیکٹر لائٹ کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس باتے خیال لکھیے گا جی کہ جتنے آئینز الیکٹر لائٹ سے کیتھوٹ پر جا کے ڈیپوزٹ ہوں گے اتنے ہی آئینز اینوڈ سے سلوشن کے اندر آ جائیں گے اور یہ پروسس اس وقت تک چلے گا کہ جب تک کہ ایمپیور کپر مکمل طور پر ختم نہیں ہو جائے گا تو یہ ڈائیگرام کی فارم میں اس پروسس کو ہم دیکھتے ہیں تو پیور کپر یہ کیتھوٹ ہے اور ایمپیور کپر یعنی بلسٹر کپر یعنی اینوڈ ہے اور جو الیکٹر لائٹ آپ استعمال کرنا ہے وہ کپر سلفیٹ اور سلفیورک ایسیڈ ہے جی تو ون پوائنٹ تھری وولڈ جب پوٹینشل اپلائی کیا جائے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا جی جو کپر ہے یعنی جو ایمپیور کپر ہے وہ آئیونائز ہوگی اور یعنی اوکسیڈائز ہوگی اور جو ایمپیور کپر ہے وہ کپر ٹو پوزیٹیف آئین کی فارم میں کنبرٹ ہو جائے گی یہ پروسس آکسیڈیشن کہلاتا ہے اور بلسٹر کپر کیا ہو جائے گی آئینائز ہونا شروع ہو جائے گی آئینز کی فارم میں کنبرٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آئینز یہ سلوشن کے اندر آپ کو ملنا شروع ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو سلوشن کے اندر ٹو پوزیٹیف آئینز موجود ہیں یہ ریڈیوز ہوں گے یعنی ان کی ریڈکشن ہوگی یہ الیکٹرون کو ایکسیپٹ کریں گے اور یہ میٹیلک کپر کی فارم میں کنبرٹ ہوں گے اور یہ کپر اس الیکٹورٹ پر ملنا شروع ہو جائے گا کہ جس کے اوپر آپ نے گریفائٹ کی کوٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ سولوشن سے آئنس ریڈیوز ہوں گے اور کوپر کی فارم میں کنورٹ ہوں گے تو پروسس کے اندر آپ نے کیا دیکھا جی کہ ایک الیکٹرون یعنی میٹل جو تھا وہ کیا ہوا آئیونائز ہوا اور آئیونائز ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے میٹل کی فارم میں کنورٹ ہوا اور کیتھوٹ پر جا کے ڈپوزٹ ہو گیا تو جس طرح سے آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ اس کے اندر زنک آرسینک گولڈ یہ سلور موجود ہوگا تو دیکھیں یہ تمام کی تمام میٹل اس پوٹنشل پر اس الیکٹرون پر ڈپوزٹ نہیں ہو سکتے اس لیے یہ ایمپورٹیز کی فارم میں اس اینوٹ کے نیچے سیٹل تو ہو سکتے ہیں آئینز کی فارم میں اس سولوشن کے اندر تو جا سکتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت کے اندر اس الیکٹرون پر کہ جس الیکٹرون پر آپ پیور کوپر کو جام کر رہے ہیں اس الیکٹرون پر ریڈیوز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر میٹل کے لیے ایک خاص پوٹنشل ہوتا ہے کہ جس پوٹنشل پر وہ کسی الیکٹرون پر ریڈیوز ہوتا ہے تو کوپر کا آپ نے پوٹنشل اپلائی کیا ہے اس لیے صرف اور صرف اس الیکٹرون پر کوپر آئے گا اور اس کے ذریعے آپ کو 99.99% پیور کوپر ملے گا یہ ریکشنز کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں شباب جو این unpacker کو ہوا بپا um تو تو این لوٹ پر آئیونائیزوں ہوئی ہے آپ میں یہ کہیں جی کہ این لوٹ پر اور جو بلسٹر کوپر تھاARS جو کہ 99% کرسنٹ کوپر تھا وہ آئین س کی فام میں کنورٹ ہو گیا یعنیقت آئیز ہو گیا ہے اور جو کی کیا ہوا ہے جی کہ ٹelltو لائٹ سے جو آئین س لیوز ہوئے ہیں اور یہ میٹیلیگ کوپر کوپر کی فام میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور یہ پیور کوپر کی الیکٹروڈ پر جا کے جمع ہوئے ہیں اور یہ 99.99% کوپر آپ کو ملا ہے تو جو بلسنر کوپر ہے وہ اس کا جو الیکٹروڈ ہے وہ ڈیزول ہو جائے گا اور ڈیزول ہونے کے بعد ایمپورٹیز کو نیچے چھوڑ دے گا یہ ایمپورٹیز کو سلج کہتے ہیں یا اس کو اینوڈ مڈ کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو کوپر ملے گا it is almost 100% پیور تو آپ اس کو 100% پیور بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو 99.99% پیور کہہ سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو ایمپورٹیز ملی ہیں یہ ایمپورٹیز کیا کہلاتی ہیں سلج کہلاتی ہیں یا یہ ایمپورٹیز کیا کہلاتی ہیں اینوڈ مٹ کہلاتی ہیں تو اینوڈ مکمل طور پر ڈیزول ہو جائے گی اور جب اینوڈ مکمل طور پر ڈیزول ہو جائے گی تو یہ ریکشن سٹاپ ہو جائے گا لیکن جتنی اینوڈ ڈیزول ہوگی اتنی ہی اماؤنڈ آپ کو کیتھوڈ پر مل جائے گی تو جی impurities ہیں وہ اس الیکٹورٹ پہ جا کر جمع نہیں ہو سکیں گی اس الیکٹورٹ پہ جا کر ریڈیوس نہیں ہو سکیں گی اس لیے اس پروسس سے ملنے والا جو کپر ہے وہ آلموس ہنڈر پرسنٹ پیور ہوگا یعنی 99.99 پرسنٹ پیور کپر آپ کو ریفائننگ کے بعد ملے گا تو یہ آپ نے کپر کی ایکسٹیکشن کا طریقہ پڑھا آپ اس پوری لیکچر کو ہم سمرائز کرنے جا رہے ہیں تو جو پہلا پروسس ہے جی اس کو کانسٹریشن آف اور کہتے ہیں اور اور کو کانسٹریشن کانسٹریٹ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے جی کی ایمپیورٹ اس کو ریموف کیا جائے تو ایمپیورٹ اس کو ریموف کرنے کے لیے کیونکہ یہ سلفائیڈ اور استعمال کر رہے ہیں اور سی یو ایفی ایس ٹو یعنی آئرن پائرائٹ یا کپر پائرائٹ کو آپ کپر کی ایکسٹیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جب بھی سلفائیڈ اور موجود ہوتا ہے سلفائیڈ اور کی پیوریفیکیشن کیلئے جو پروسیس اسمان ہوتا ہے اس کو فروت فلوٹیشن پروسیس کہتے ہیں تو آئیل اور وارٹر اور اور کو فائنلی ڈیوائیڈڈ کرا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ائیر کو اس میں سے پاس کیا جاتا ہے اور آئیل سے انٹریکٹ کرتا ہے اور آئیل کے ساتھ یہ فروت یعنی جھاگ بناتا ہے جی اور اس فروت کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے یہ پیوریفائی ہو جاتا ہے جو ایمپیوریڈ ہوتی ہیں وہ وارٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ اس ٹین کے باٹم پر ملتی ہیں تو جو فروت ہے جس کے اندر کونسنٹریٹڈ اور ہے اس کی روستنگ کروائی جاتی ہے اور روستنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ہائی ٹمپریچر پہ ائیر کے ساتھ اس کا انٹریکشن کروائی جاتا ہے تو ائیر کو بلون کیا جاتا ہے اور یہاں پر اور کیا ہوتا ہے جی آکسیڈائیز ہوتا ہے اور جو کوپر ہے وہ کی اپرہ سلفائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے آئیرن آئرن اکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہوتا ہے سلفر سلفر ڈائیوکسائیڈ کی فارم میں کنورٹ ہوتا ہے اس آئیرن اکسائیڈ کو ریموف کیا جاتا ہے اور آئیرن اکسائیڈ کو ریموف کروانے کے لیے جو پروسس استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس میلٹنگ کہتے ہیں تو جو آپ کو روستڈ اور ملتا ہے اس کو مزید ہیٹ کیا جاتا ہے اتنا ہیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ میلٹ ہو جاتا ہے میلٹ ہونے کے بعد سلیکا کو اس کے اندر آئٹ کیا جاتا ہے تو سلیکا آئرن اوکسائٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں فیرس سلیکیٹ ملتا ہے یہ فیرس سلیکیٹ سلیک کی فارم میں یعنی جھاک کی فارم میں ملتا ہے اور یہ مالٹن میٹی آف کاؤپر کے اوپر آ جاتا ہے اور اوپر سے اس کو ریموف کر لیا جاتا ہے اس کے بعد مولٹن میٹی آف کاؤپر کی بیسیمرائزیشن کروائی جاتی ہے اور بیسیمرائزیشن کے اندر بھی آئرن سلفائٹ کی جو ایمپورٹیز ہیں وہ آئرن آکسائٹ کی فارم میں کنورٹ ہوتی ہیں آئرن آکسائٹ کی فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد پھر یہ سلیکہ کے ساتھ ریئٹ کر کے فیرس سلیکیٹ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو جب آئرن مکمل طور پر ریموو ہو جاتا ہے اس وقت کیپرس سلفائٹ کی پارشل آکسیڈیشن ہوتی ہے اور یہ کیپرس آکسائٹ کی فارم میں کنورٹ ہوتا ہے اور جب کیپرس سلفائٹ اور کیپرس آکسائٹ کے درمیان ریشو ون اسٹو ٹو کا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوبارہ سے آکسیڈیشن ہوتی ہے اور یہ کیپرس سلفائٹ اور کیپرس آکسائٹ آپس میں انٹریکٹ کر کے سلفر ڈاکسائٹ کو ریموو کرتے ہیں اور اس نتیجے میں کاؤپر میٹل ملتا ہے اور یہاں سے جو کپر ملتا ہے جی اس کی اوپر بلسٹرز ہوتے ہیں بلسٹرز اس لیے ہوتے ہیں جی کہ سلفر ڈائوکسائیڈ آہستہ آہستہ جب اس میں سے ریموو ہوتی ہے تو یہ چھالے جیسا نشان چھوڑ جاتی ہے کپر کی سرفیس پہ اس کپر کو بلسٹر کپر کہتے ہیں اور یہ 99% پیور ہوتی ہے اور اگر اس کو الیکٹرکل اپٹیکیشن کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو ریفائننگ کروانی پڑتی ہے اور جب ریفائننگ کرواتے ہیں جی تو بلسٹر کپر کو اینوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور پیوریفائیڈ کپر کو کیتھوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایسیڈیفائیڈ کپر سلفیٹ کو الیکٹرلائٹ کے سولوشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ریفائننگ کروائی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو 100% یعنی آلموسٹ 100% پیور کپر کیتھوڈ پر ملتا ہے جس کو بہ آسانی ریموف کروانے کے لیے کیتھوڈ پر گریفائیڈ کی کوٹنگ کی جاتی ہے جی تو یہ پورا پروسس تھا اور کپر کو ایکسٹریکٹ کرنے کا آپ نے طریقہ پڑا ایکسٹریکشن کی کپر کو آپ نے آج کی لیکٹرلائٹ کے اندر ڈسکس کیا انتھیان میں سوالات کیسے آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ لکھا ہے describe the metallurgy of blister کپر from concentrated pyrite اور آگے لکھا ہے how is copper matty obtained from concentrated sulfide ore دیکھیں یہاں پر کہیں بھی refining کا تذکرہ نہیں کیا تو بیسمرائزیشن تک آپ نے ڈسکس کرنا ہے جی تو آپ نے ایکسٹریکشن آف کور کی کوپر کی بارے میں لکھا اور آپ نے پہلے چاروں پروسس کے نام لکھے پہلے پروسس کو ڈسکس کیا اس کے بعد پھر roasting یعنی دوسرے پروسس کو ڈسکس کیا اس کے بعد پھر آپ نے تیسے پروسس smelting کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے چوتے پروسس بیسمرائزیشن کو ڈسکس کیا اور بیسمرائزیشن کو آپ نے یہاں پر مکمل کیا اور blister کپر کا آپ نے تذکرہ کیا اس بات کا خیال رکھئے گا جی کہ equation اس میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں تو headings اور equations آپ بہت اچھے سے یاد کیجئے گا بغیر equation الفاظ اگر آپ لکھیں گے تو number نہیں ملیں گے تو جو بھی یعنی جو chemistry ہے اس کے اندر equations کی بڑی اہمیت ہے تو سب سے پہلے آپ پہ چاہیے کہ equations کو آپ الہیدہ کریں اور ان equations کو بہت اچھے سے تیار کریں جی تو کیونکہ اس process کے اندر blister کپر کی بات کر رہا تھا یا کپر میٹی کی بات کر رہا تھا تو اس لیے آپ نے یہاں پر اس سوال کے اندر refining ڈسکس نہیں کی سوال ہے اور یہاں پہ لکھا ہے describe the extraction of 99.99% copper from its roasted pyrite ore تو روستنگ سے start کر کے آپ نے کہا تک جانا ہے جی 99.99% یعنی refining بھی ڈسکس کرنی ہے جی تو آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو refining بھی ڈسکس کرنی پڑے گی اب آپ refining ڈسکس کریں گے تو پھر آپ electrolytic cell کی ڈائیگرام بھی بنائیں گے اس کی working اور ان کی equation بھی دیں گے تو اس سوال کے اندر آپ نے refining بھی ڈسکس کرنی تھی یہ تیسر سوال آپ کے سامنے ہے اور یہ تیسر سوال میں لکھا ہے how is blister copper obtained from matty تو blister copper کیسے obtain ہوتا ہے from matty of copper تو اس کا مطلب ہے اس سوال کے اندر صرف basmerization پوچھا گیا ہے جی تو دیکھیں سوال کو دیکھ کے سواب دیا کریں جی تو یہاں پہ اس نے کہا جی blister copper کیسے obtain ہوگا roasted ore کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ molten matty of copper کہا ہے جی تو basmerization process کو ڈسکس کرنا ہے جی تو آپ نے basmerization process کو ڈسکس کیا with complete equations اور جو کچھ آپ کو ملا وہ آپ نے یہاں پہ لکھا جی کہ molten matty کی basmerization کروائے جائے گی تو پہلے iron sulfide iron oxide کی form میں convert ہوگا پھر silica کی form میں یعنی slack کی form میں impurities remove ہو جائیں گی iron کی اس کے بعد پھر partial conversion ہوگی اس کے بعد پھر metallic copper ملے گا اور اس کے بعد پھر blisters copper کے اندر ملیں گے sulfur dioxide کے remove ہونے سے تو یہ آج کا lecture تھا اور آج کی lecture کے اندر آپ نے copper کی extraction کو یا copper کی metallurgy کو study کیا اور copper کو جس اور کی ذریعے سے extract کیا اس کو copper pirate ore کہتے ہیں جس کا formula cufes2 ہے جی تو copper کی extraction کو آج کی lecture میں آپ نے study کیا جو ہمارا chapter number 5 کا اگلی lecture ہے یعنی lecture number 3 ہے اس کے اندر ہم جس topic پہ بات کرنے جائیں گے وہ ہے جی corrosion and its preventation تو corrosion جس کو rusting بھی کہتے ہیں corrosion کیا ہوتا ہے corrosion کیسے ہوتی ہے corrosion کی وجوہات کیا ہیں اور پھر corrosion کو کس کس طریقے سے prevent کیا جا سکتا ہے تو یہ مختلف موضوعات اس topic کے اندر ڈسکس ہوں گے tin plating بھی ایک ذریعہ ہے corrosion سے prevent کرنے کا اور alloying stainless steel آپ کے اس chapter کے اندر موجود ہے اور steel iron کا alloy ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے corrosion سے بچنے کا تو یہ تین چار topic انشاءاللہ ایک ساتھ اسی lecture کے اندر ڈسکس کریں گے جس کی main heading ہے corrosion and its preventation تو مختلف article اس lecture کے اندر ڈسکس ہوں گے اور یہ تمامی article آپ کے امتحان میں short notes کی form میں آتی ہیں ان تمام موضوع پر ہم اقلے lecture کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اقلے lecture کے اندر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم موسیقی